مرلو دوست میں ہوں آپ کو بھوست اور آپ کو دوست انسار احمد اور آپ دیکھیں لائی ورڈ دوستو اگر آپ کو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں جیسے ڈرون سے سوٹ کی گئی ہو اور آپ کے پاس اتنا کیپ سیٹی نہیں ہے کہ آپ ڈرون کو بائی کر سکیں اور اتنا کیمرہ بائی کر سکیں اور کہیں ایسے سیٹی میں جا کے آپ کو سوٹ کرنا ہو تو اس ویڈیو کو لاشتر تک دیکھتے رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو کو کیسے آپ سوٹ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ کہیں گے اور فری میں جا کے سرچ کرنا ہے گوگل ارث سٹیڈیو یہ گوگل کے دوارہ ریسنٹلی لانچ کیا گیا کے فیچر ہے تو جیسے اس کی ویب سائٹ پہ پہنچیں گے آپ کو کچھ اس طرح سے لک پر ملے گا ترائی ارث سٹیڈیو پہ کلک کرنا ہے جب آپ فرس ٹائم کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا آپ کا یہ بیٹا ورزن آپ کو ایکسس سب کو نہیں ملے گا اسپیسلی اگر آپ اس پہ ریکویسٹ کریں گے تو آپ کو بیٹا ورزن ایکسس کا پرمیشن مل سکتا ہے تو اگر آپ پرمیشن پانے کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا آپ کو ڈیس بورڈ ملے گا یہاں پہ بلینگ پروڈجیکٹ اور اوپن پروڈجیکٹ ملے گا یہاں پہ آپ کام کریں تو اوپن پروڈجیکٹ کریں گا اور یہاں پہ کوئک سٹارٹ پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ آپ کو کچھ ٹیمپلیٹ مل رہے ہیں ان کا یوز کر کے آپ جو بھی بنانا چاہیے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ ٹو اسپائرل ہے اور پلائی ٹو آر بیٹ ہے یہاں پہ الگ الگ فیچرز دیا گیا تو یہاں پہ اس کے جو فیچر ہے وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ مو کرنے لگا بے کوکا کہ ہم بلینگ پروڈجیکٹ لیتے ہیں یہاں پہ پروڈجیکٹ کا نام لکھئے گا اور یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو فریم میں رکھنا ہے کی ٹائم میں رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ ٹائم کوڈ لے رہے ہیں آپ جتنے ڈیوریشن کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی جو فریم ریٹ ہے وہ آپ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پروڈجیکٹ کا نیم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں otherwise اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں untitled تو یہاں پہ ہم اسی طرح لکھ دیتے ہیں اور اسٹارٹ پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی اسٹارٹ پہ کلک کریں گے آپ کچھ اس طرح کی سکرین پہ آ جائیں گے یہ آپ کا پورا سٹوڈیو ہے یہاں پہ جس طرح آپ ویڈیو کو ایڈرنگ کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرنا ہے لیکن آپ کا مائپ ملے گا وہ بھی 3D میں یہاں پہ new میں جا کے آپ fly to and orbit پہ کلک کرئے گا یہاں پہ اس پلیس کا نام لکھئے گا جس کو آپ کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ایک بیلڈنگ کا نام دیکھیں جو کہ نیو یارک میں تو یہاں پہ جیسے کلک کریں گے وہ بیلڈنگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 3D میں ہے اور یہاں پہ اسی پہلے اس کو آپ پاس سکتے ہیں جس کا 3D کا ڈیٹا گوگل کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو پانا مسکل ہو جائے گا simply اس پہ کلک کرئے گا اور یہاں پہ next پہ کلک کر دیجئے گا جیسے next پہ کلک کریں گے آپ کی screen کچھ اس طرح سے ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو setting کرنی ہے یعنی جو اس کا rotation ہے جو angle ہے یہ سب یہاں پہ آپ کو change کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس ویڈیو میں جو بھی setting کرنے چاہتے ہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر clock wise یا جیس طرح clock چلتی ہے secondary اس حساب سے یہاں پہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں اور بھی جو اس کی main angle ہے angle کو آپ شاہر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد simply آپ کو پھر سے next پہ کلک کر دینا ہوگا next پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح screen آ جائے گی یہاں پہ آپ کو second دینا ہوگا کتنے secondary duration یعنی کتنے duration کا آپ کی ویڈیو چاہتے ہیں یہاں پہ 20 seconds دیتے ہیں اور simply آپ کو یہاں پہ صحیح کا نیسان ملنا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ editing mode میں ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم editing mode میں آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں timeline ملنا ہے اور timeline پہ آپ کو key framing بھی کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک window ملنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ first time آیا ہے تو آپ کی ایک window ملے اس طرح سے تو اگر دوسری window کو open کرنا ہے تو یہاں پہ 2 پہ کلک کر دیجئے گا تو یہاں پہ آپ کی framing کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں پہ کی framing دیکھ سکتے ہیں کہ کس angle سے آپ کا camera جائے گا 3D image میں اور کیسے آپ اس کو move کر کے اس کو adjust کریں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی framing میں دیا گیا ہے کہ کتنے angle پہ کتنے اس پہ گھوما ہے یہاں پہ آپ اور بھی کچھ features کو add کر سکتے ہیں for example اگر آپ کو field کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے use کر سکتے ہیں اور اگر آپ day night کا use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے مل جا رہا ہے time of day اگر آپ چاہتے ہیں night کا scene ہو وہ آپ کو سامنے آئے تو یہاں پہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں time actually اس میں جو بھی کی framing اور timing دی گئی ہوگی وہ آپ کے map کے حساب سے دی گئی ہوگی بہت زیادہ اس کی unit ہوگی اس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کو دھوا سا گھٹا بڑھا کے دیکھ لیجئے اگر معلوم ہوگی ایک set پہ اتنا angle آئے گا تو آپ اس کو آسانی سے اتنا type کر سکتے ہیں اور اتنا وہ adjust ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ بہت سارے features مل رہے ہیں آپ gc صاحب سے اس کو set کرنا چاہتے ہیں key framing add کرنا چاہتے ہیں اور اوپر سے آپ camera کو move کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس angle سے آپ کا کس طرح کا look ملنے والا ہے اگر کسی ایک خاص building پہ آپ focus کرنا چاہتے ہیں تو camera کو move کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کو مل لائے اور یہاں پہ آپ set light mode اور map mode دونوں میں آپ اوپر change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں key framing change ہو گئی تو ہم اس کو control that دوا کے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے map کے حساب سے ہے تو یہاں سے ہم اگر ہم یہاں نمبر کو اپنے منز سے گھٹا پڑھا دیں گے تو زیادہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا تو ہم move کریں گے ماؤس کے ذریعے سے جتنے پہ ہم کو صحیح لگے گا اتنے حساب سے ہم اس کے key framing کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو manipulate کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ camera کو لے جا کے اگر آپ وہاں کا look اچھا لگ رہا ہے تو وہاں پہ key framing کو دیکھ لیجی کچھ کتنے پہ ہے آپ جو frame ہے key کا اس کو select کر لیجیے گا اور جو key ہے اس کو بھی select کر لیجیے گا اس کے بعد آپ اس کو جتنا نمبر پہ چاہیں گھٹانا بڑھانا یا ماؤس کے ذریعے بھی آپ اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم camera کو 3D mode میں ہم جب آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا look دیکھنے کو مل جا رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کچھ اور features کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ attitude دیا ہے اگر آپ اس کو change کریں گے تو اس کی screen ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دوسری طرح سے ہو جاتی ہے یہاں پہ ctrl z دبا دیں گے یہ پھر سے ہو جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ اور key framing کو کیسے add کرنا ہے یہاں پہ کچھ دوسرے features کو add کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو adjust کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو key framing ہے کتنے دوسرے round کر رہا ہے وہ آپ کو سامنے آ جائے اس کے بعد یہاں پہ key framing پہ click کرئے گا اور اس کو mouse کے ذریعے ڈرے کر کے دیکھ لیجئے گا اور یہاں preview میں دیکھتے رہیے گا کیسا آپ کا look دے رہا ہے اس کے بعد آپ keyboard سے shift اگر button paste کریں گے تو یہ آپ کا play ہو جائے گی ویڈیو سرو سے اور اس حساب سے آپ کی play ہوگی جو key framing آپ کی ہیں اگر وہ آپ کو صحیح لگتی ہے تو simply آپ کو render کر لینا ہے otherwise اس میں اور بھی changes آپ چاہے تو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں play کر کے دیکھتے ہیں کس طرح کی ویڈیو کا look آیا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ mouse کے ذریعے یہاں پہ اس کو drake کیا تھے لیکن بہت ہی اچھا realistic look مل رہا ہے لگ رہا ہے کہ جیسے movie میں جو دیکھاتا ہے وہ اس طرح سے آپ کی پوری city کو آپ یہاں پہ watch کر سکتے ہیں وہ بھی 3D mode میں یہ google کے دوارہ new features بھی سب لوگوں کے لئے release نہیں کیا گیا ہم ابھی آگے ویڈیو میں بتائیں کہ کیسے آپ اس کو پا سکتے ہیں آپ بھی access کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے گا ساتھ میں یہاں پہ اگر time use کرنا چاہتے ہیں for example یہ day کا time اگر آپ چاہتے ہیں night کرنا تو یہاں سے آپ کو صرف time اس کو change کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے رہے گا کہ آپ کی time change ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ زیادہ time change نہیں کریں گے night mode میں اچھا نہیں لگے گا تو یہاں تھوڑی سی time کو change کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری time change ہو جائے گی اور جو اس کی realistic look ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پہ ہم key framing پہ click کرنیں گے اور تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر ہم دوبارہ time کو تھوڑا بڑھا کے ہم پھر دوبارہ key پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی دور تک جاتے جاتے آپ کا جو day کا time ہے وہ تھوڑا سا change ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا timing یہاں پہ change ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ day night اگر دینا چاہتے ہیں morning کا time یا sun کے down ہونے کا time تو اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد render اوپر پہ click کر دینا ہے اور یہاں setting میں آ جائیے گا یہاں پہ آپ کو basic setting مل لائے advance میں جا کے آپ included 3D پہ tick لگا دینا ہے یہاں سے high resolution لے لینا ہے اور ایک بات کا دھیان دیجئے گا کہ یہ آپ کا جو render ہو جائے گا پورا تو آپ کی یہ جو فائل ہوگی وہ آپ کی after effect میں لے جا کے اس کو render کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل ہماری render ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ دیر نہیں بہت زیادہ دیر تک ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ایک ایک فوٹو کو جی پیج فارمیر پہ لیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیسے open کرنا ہے آپ İspirit میں جانکے سکرپٹ میں جو ریکی اسکرپٹ میں جانکے یہاں پر run script فائلے پہarks کر دینا ہے جı ہم zip فائل لوڈ کی ہیںá اس کو extrait کریں گے تو ہم کو ایک فول ل sos folderharáveis اور اس میں ایک ایسکرپٹ فائل اور اس کو open کر لینا ہے یہاں پہ سکرپٹ فائل پر آپ کی اس کو دیکھ سکتے ہیں attack after effect gone from dance اس کو open کر لیجئے جیسے ہی اوپن کریں گے آفٹر ایفیکٹ آٹومیٹیکلی آپ کا جو بھی کمپوزیشن رہے گا اس کو بنا لے گا اور اس میں جتنے بھی رینڈر رہیں گے اس کو ایک کرم میں رکھ کے آپ کو اس کا فیچرز آپ کو یہاں پہ دکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فائل سے یہاں پہ آ چکی ہے اور ہم اس کو پلے کر کے آپ چاہیں تو واش بھی کر سکتے ہیں دوسرے فولڈر میں اس کو یہاں پہ وہ امپورٹ کر لے گا اور یہاں پہ ہم اس کو تو یہاں پہ آپ کو آفٹر ایفیکٹ میں رینڈر کا آپسن مل جاتا ہے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے اور ویڈیو کو رینڈر ہونا ہے یہ جو بھی جتنی بھی ویڈیوز ہم سپیڈ مون میں بناتے ہیں تاکہ جو لیندھی ویڈیو نہ ہو اور آپ کا ٹائم بچے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ سب کام کرنے میں ٹائم لگے تھوڑا سا تو بھی پیشن پیشن رکھیے گا اور تھوڑا سا ویٹ کریے گا جب تک کہ یہ رینڈر ہوتی ہے اور یہاں سے آپ رینڈر جب فول کر لیں گے تو آپ کی ویڈیو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو یہاں پہ پور رینڈر ہو چکی ہے یہاں پہ تھوڑا سا گوگل ارث کا ایک لوگو ملتا ہے یہاں پہ آپ ویڈیو کو باش کر سکتے ہیں کس طرح سے ویڈیو آپ کی ستھامنے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کیسے آپ کو اس کا ایکسس پانا ہے تو سمپلی آپ کو گوگل میں جانا ہوگا گوگل میں جانے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا گوگل ارث اسٹیوڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو پہ ویڈیو کرنے کے بعد ٹائپ ارث اسٹیوڈیو آپ کے سامنے اوپر ایک کارنر پہ آ جاتا ہے سمپلی آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کے کچھ فیچرز کو دیکھ سکتے ہیں کیسے ایکسس کرنا ہے 3D کیمبرہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو بھی فیچر رہے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنے پہ کلک کریں گے یہاں پہ گوگل ارث پہ جیسے ٹائپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ فارم چھوٹا سا آئے گا name address ایڈریس نہیں ہے email address ہے company کا name ہے اور کس پر پر سے آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں وہ دیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو یوٹیوب کی ویڈیو بنانے کے لیے دے رہا ہوں میں یہی لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ اپنا چینل کا نیم دے دیجئے گا کمپنی میں اور سامیٹ پر کلک کر دیجئے گا جیسے ہی سامیٹ پر کلک کریں گے آپ کے ایمیل پر کچھ دیر کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹہ کے بعد آپ کے ایمیل آئے گا یہاں پر آپ کو پرمیشن دے دی جائے گی اور ایک لنک دے دیا جائے گا کہ یہاں پر کلک کر کے آپ گوگل ارث سٹیوڈیو کو یوز کر سکتے ہیں بس آپ کا کام ہو گئے آپ گوگل ارث سٹیوڈیو میں آ چکے ہیں اب یہاں پر جو بھی ٹیمپلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں فری میں آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئی خوب کی ٹوٹوریل پسند آئے گا پسند آئے گا اور اس طرح کی ویڈیو سے اپڈیٹ آنے کے لیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اسے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے آزا تھنکو فا بچنگ ٹیک کیر بابائے